اسلام علیکم حمدید میکنو سب لوگوں کو آگاہ کرتے چلیں آج رات بارہ بجے کے بعد تمام کے تمام جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور نہ صرف تعلیمی ادارے برکہ دوسری جو دیگر سرگرمیاں ہیں ان کو بھی مکمبل طور پر بند کرنے کا فیصلہ اور اعلان جاری کر دیا گیا ہے ایڈیوکیشن دیپارٹمنٹ کی جانب سے اور وزارت داخلہ اور وزارت صحت کی جانب سے بھی الیٹ جاری کر دیا جا چکا ہے سب سے پہلے نمبر پر تو آپ لوگوں کو بتارے چلیں یہ جو اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے یہ خیبر بختون خواہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے آپ لوگوں کو بتارے چلیں اس وقت خیبر بختون خواہ کے اندر ہائی الڈ جاری ہو چکا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ اس وقت پورے کے پی کے اندر اچانک موسم تبدیل ہو چکا اور وہاں پر پہلے سے ہی بارشوں کا سلسلہ شروع روڈز کو پہلے سے ہی بلوک کیا گیا ہے اور مزید اب سموگ آ چکا ہے جس کی وجہ سے مزید موسم خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے بارہ بجے کے بعد مکمل طور پر پورے پاکستان کے اندر اور خاص طور پر کے پی کے اندر جتنے بھی مختلف علاقے ہیں جو کہ پہلے سے ہی متاثرہ ہیں وہاں پر جتنے بھی تعلیمی ادارے موجود ہیں اور دیگر جو کاروباری سلسلے ان کو بھی بند کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے وزارت سہت کی جانب سے بھی الٹ جاری کر دیا جا چکا ہے کل سے تمام کے تمام تعلیمی ادارے جو کہ اس وقت متاثرہ ہیں جہاں پر روڈز کو بلوک کیا گیا اور وہ روڈز کے اندر تعلیمی ادارے آتے ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا گیا مزید کوئی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ لوگوں کو شیئر کر دیں